ستر اسی کے درشق میں جب فلمیں بنتی تھی تو ان کے پوسٹرز ٹیمپو تانگے رکشے پر لگا دیا جاتے تھے اور لاؤڈ سپیکر کے جریے فلموں کا پرچار پرسار کیا جاتا تھا یہ ٹیمپو تانگے رکشے شہر کے بیوین علاقوں میں جاتے تھے اور اسی طرح فلموں کا پرچار ہوا کرتا تھا کچھ پوسٹر شہر کے مکھے علاقوں مکھے باجروں چوراہوں پل کے نیچے لگا دیا جاتے تھے آج کمپیوٹر یوگ میں ٹیکنالوجی کے جریے پرچار پرسار کیا جاتا ہے پرانتو پچاس سال پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تب پوسٹرز کس طرح کے بنتے تھے آج اس ویڈیو میں ہم یہ ہی بتانے جا رہے ہیں جتیندر راجشکھنہ امیتاب بچن دھرمیندر کی ستر اسی کے دشق کی کچھ فلموں کے پوسٹر آپ کے لئے لائیں جنہیں پہلے پینٹرز دوارہ بنایا جاتا تھا اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری انٹرنیٹ آدھارت جانکاری ہے جس کا سو پرتیشت صحیح ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں یہ پوسٹر ہے فلم دل اور دیوار کا جو ریلیز بھی تھی 1978 میں پوسٹر میں نظر آ رہے ہیں جتیندر، موسمی چٹر جی، راکیش لوشن، ساری کا آج کے کمپیٹرائز پوسٹر سے یہ پوسٹر بلکل الگ نظر آ تھے انہیں پہلے پینٹرز دوارہ بنایا جاتا تھا یہ پوسٹر ہے 1989 ماہی فلم کالا پتھر کا اس پوسٹر میں خطرناک انداز میں نظر آ رہے ہیں امیتاب بچن، شترون سینہ، پربین بوبی، نیتو سینگ انہیں بنانے کے لیے ڈیرڈ روپے ورگ فٹ کے حساب سے آرٹسٹوں کو پیسہ دیا جاتا تھا 1981 میں ریلیز ہوئی فلم کاتلوں کے کاتل فلم کے اس پوسٹر میں نظر آ رہے ہیں دھرمیندر، رشی کپور، شکتی کپور، امجت خان، جینا تمان، ٹینہ مونی یہ پوسٹر پاوڈر کلر سے بنایا جاتے تھے یہ پوسٹر ہے 1989 میں ریلیز ہوئی رومانٹک میوزیکل ہٹ فلم آرادنا کا پوسٹر میں راجش خنہ اور شرملا ٹے گور رومانٹک انداز میں نظر آ رہے ہیں موٹے پرت کے کپڑے کے اندر چوک پاوڈر، وائٹ جنگ، سیرمک پاوڈر کو ملا کر گھول بنا کر کینواز سیار کیا جاتا تھا 1971 میں آئی سپر اٹھ فلم کاروان کا یہ پوسٹر آج بھی جیونت نظر آتا ہے آشا پارک جتیندر کے اس پوسٹر کو بنانے والے کو سلام جتیندر آشا پارک کی خوبصورتی کو اپنی کلا سے اس پوسٹر میں اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے کینواز تیار کرنے کے بعد پاوڈر کلر میں تیل ملا کر دو تین بار اس کلر سے کوٹنگ کی جاتی تھی یہ پوسٹر ہے 1981 میں آئی فلم نصیب کا اس پوسٹر میں نظر آ رہے ہیں میتا، شترگنسینہ، رشی کپور، ہیما مالینی، ٹرینہ رائے ہیما مالینی کی چہرے پر مسکان نظر آ رہی ہے باقی سبی کے چہرے گسے سے تم تمہ رہے ہیں بات کرتے ہیں پوسٹر پر کوٹنگ کرنے کے بعد ٹیوب کلر کا استعمال کیا جاتا ہے تیل مکس کرنے کے وجہ سے پوسٹر فولڈ کرنے پر بھی خراب نہیں ہوتے نہ ہی ان پر کریکس آتے ہیں 1982 میں آئی تھی فلم گجب گجب کے اس پوسٹر میں دھرمیندر، ڈبل رول میں ہے پوسٹر فلم کی کہانی بیان کر رہا ہے ساتھ ہی ریکھا بھی دکھائی دے رہی ہے یہ پوسٹر سو سال تک خراب نہیں ہوتے آگے بات کریں گے یہ پوسٹر کب اور کیسے شامل ہونے جا رہے ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں 1971 ماہی فلم ہاتھی میرے ساتھی انسان اور جانوروں کی محبت کو پردرشت کرتا ہے یہ پوسٹر جس میں نظر آ رہے ہیں راجش خنہ، تنوجہ، سجد کمار اور جنگلی جانور خاص کر کے ہاتھی جو اس فلم کا مک کے آکرشن رہا آرٹیسٹوں دوارا ہاتھ سے بنے اس طرح کی فلمی پوسٹرز کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے ایک شخص نے انہیں وہ شخص کیسے ہوں گے یہ پوسٹرز گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل بتائیں گے آگے انہی پوسٹرز کے مادھیم سے 1968 میں آئی فلم سوہاگرا اس فلم کے پوسٹر میں فولے فولے گالوں میں سمارٹ نظر آ رہے ہیں جتیندر ساتھ ہی دلہن کی ویش پوشہ میں نظر آ رہی ہے راچھری چھوٹی سی فوٹو محمود کی بھی نظر آ رہی ہے پوسٹر بنانے والا آرٹیسٹ نے اپنی پوری کلا اس پوسٹر میں دکھانے کی کوشش کیے پوسٹر بنانے کی اس کلا کو آج کے یواؤں تک پہنچانے کے ادیس سے کینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اس طرح کے پوسٹرز بنا کر اپنا نام درج کرانے جا رہے ہیں اندور کے پورشوتم سولنگی 1989 میں آئی فلم میسٹر نڈو برال کے اس پوسٹر میں ریکھا امیتاپ اور امجد خان نظر آ رہے ہیں اس طرح کی پورانی فلموں کے قریب سو پوسٹرز بنا کر پورشوتم سولنگی کینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کرانے چاہتے ہیں 1989 میں آئی فلم کروڈی کے اس پوسٹر میں نظر آ رہے ہیں دھرمیندر شششی کپور حیما مالینی بران پریمنات پورشوتم سولنگی ہندی فلموں کے لگ بک تین پوسٹرز ایک ماہ میں تیار کر پاتے ہیں 1971 میں آئی فلم دشمن کے اس پوسٹر میں نظر آ رہے ہیں راجش کھننا مومتاج 2023 تک پورشوتم سولنگی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اس طرح کے پوسٹرز بنا کر اپنا نام درج کرانے کا لکش رکھتے ہیں یہ پوسٹر ہے 1983 میں فلم ہمت والا کا جتیندر شریدیوی امجد خان اس پوسٹر میں نظر آ رہے ہیں پورشوتم سولنگی اپنے اس لقش کو پورا کرنے میں سفل ہو اس کے لیے کمنٹ کر انہیں شب کامنا پریشت کریں 1975 میں منوچ کمار کر روٹی کپڑا اور مکان کے اس پوسٹر میں نظر آ رہے ہیں امیتاب بچن ششی کپور منوچ کمار موسوی چٹر جی جینا تمان اس طرح کے پوسٹرز بنانے کی کلا کو جیویت رکھنے کا پریاس ایک آرٹسٹ دوارہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے پورشوتم سولنگ کی بدھائی کے پاتھ رہے ہیں 1971 مائی فلم انداز راجش خندہ ہماری نگاہ خوبصورت انداز یہ پوسٹر بیان کرتا ہے جدی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں جدی اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنوالی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے